بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبرا مہربان نہائی خیم فعل ہے سلام علیکم دوستو آج بروز جمرات 9 اپریل 2020 ہے سعودی عرب کی تازہ ترین حبروں کے ساتھ ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا سعودی عرب نے چھوٹے اداروں کو غیر ملکی کارکنان پر مقرر مقابل مالی سعودی زائزیشن کی مدد میں لی جانے والی فیس سے استثناء قرار دیا ہے حکومت نے نیک کرونا وارث بہران سے متاثر ہونے والے چھوٹے اور درمیان سائز کے اداروں کے لیے باری مالی پیکج منظور کیا ہے اس سے یہ ادارے ماہانہ بارہ لاکھ ریال سے زیادہ سبسکرائی وصول کریں گے اس کا سلسلہ تین ماہ تک جاری رہے گا سعودی حبر اصان ادارے اس پیے کے مطابق قائم مقام وزیر اطلاعات ڈکٹر ماجد القسبی نے بتایا ہے کہ سعودی کبینہ نے ویڈیو اجلاس کے ذریعے فیصلہ کیا ہے کہ چھوٹے اداروں کو مقابل مالی فیس سے مستثناء قرار دے دیا جائے سعودی کبینہ کے اس فیصلے سے ایک تو وہ ادارے فائدہ اٹھائیں گے جن کے کارکنان کی تعداد نو یا اس سے کم ہوگی ان میں ادارے کا مالک بھی سعودی ہونا ضروری ہے کبینہ کے اس فیصلے سے ایسے ادارے کو بھی فائدہ ہوگا جس کا مالک خود کو ادارے کے لیے یکسو کیے ہوئے ہیں اس ادارے کے دو غیر ملکی کارکنان پر مقرر مقابل مالی فیس نہیں لی جائے گی اگر کسی ادارے میں اس کا مالک بھی شامل ہوگا اور اس کا اندراج سوشل انشورنس میں کرایا جا چکا ہوگا تو ایسی صورت میں ادارے میں مجود چار کارکنان کی مقابل مالی فیس نہیں لی جائے گی یاد رہے دوستو کہ مقابل مالی فیس سے استثناء کا فیصلہ تین برس کے لیے موثر ہوگا سعودی عربیہ میں کرونا میں مبتلا پاکستانیوں کی حالت کافی بہتر ہے سعودی عرب میں پاکستانی سفارتانے اور کانسلیٹ نے مملکت میں چھ پاکستانیوں کے کرونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی ہے تمام کی حالت اب بہتر بتائی جا رہی ہے کانسلیٹ ذرائع نے بتایا ہے کہ بدھ کو یمبو میں ایک پاکستانی کے کرونا میں مبتلا ہونے کا پتا چلا ہے حسطال میں جو کہ زیر علاج ہے اس کی بھی حالت اب بہتر ہے اب تک کسی بھی پاکستانی کے ہلاک ہونے کی کوئی مسحد کا اطلاع نہیں ملی جبکہ تائف میں ایک مریض سے احتیاب بھی ہو چکا ہے کانسل جنرل خالد مجید نے اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ کرونا کے مریض پاکستانیوں کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں سفارتانے یا کانسلیٹ سے ابھی تک کسی مقیم پاکستانی نے تبھی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی کوئی شکایت سامنے آئی ہے خالد مجید کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ مملکت میں شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں امتیاز نہیں برتا جائے گا سب کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی غیر قانونی طور پر مقیم تاریکین کو بھی علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے سعودی حکومت کا یہ اقدام قابل تعریف بھی ہے ایک سوال پر کانسل جنرل نے کہا ہے کہ مملکت میں رکے ہوئے تین سو عمرہ ظاہرین بھی فی الحال کوئی کرونا وائرس میں مبتلا نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ مکہ میں دو سو اور جدہ کے ہوتلوں میں سو پاکستانی ظاہرین موجود ہیں سعودی وزارت صحت کے تاون سے مکہ میں پاکستانی ظاہرین کا تبی معاینہ مکمل ہو چکا ہے اب جدہ میں یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے خالد مجید کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ظاہرین جلد اور بے حفاظت اپنے وطن واپس چلے جائیں کرونا کا پھیلاو روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات کے باس اس میں تاخیر کی گئی ہے اس حوالے سے کوئی ختمی تریح نہیں بتائی جا سکتی تاہم مکہ اور جدہ میں موجود پاکستانیوں کی دیکھ بال ابھی بھی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف وہی ظاہرین رکے ہوئے ہیں جو بجٹ ائر لائنز سے گروپوں کی شکل میں پہنچے تھے پوری کوشش ہے کہ حسوسی فلائٹ کے ذریعے انہیں روانہ واپس کر دیا جائے کانسل جنرل نے پھر کہایا کہ میری پاکستانی کمیونٹی سے استدعہ ہے کہ وہ پرسکون رہیں احتیاطی تعدابیر پر سختی سے عمل کرے اور اس سلسلے میں سعودی حکام کے ساتھ برپور تعاون کیا جائے انہوں نے کرونا سے موثر انداز سے نمڑنے کے سلسلے میں سعودی حکومت کے اقدامات کی طرف بھی کی ہے سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈکٹر علابد آلی نے کہا کہ اگر گروہ میں رہنے کی پابندی مطلوبہ شکل میں نہ کی گئی تو اس کے بڑے سنگین میں تائج برامد ہو سکتے ہیں سعودی اور غیر ملکی ماہرین صحت جائزوں میں یہ تنمیہ کر چکے ہیں کہ حفاظتی تعدابیر کی پابندی نہ کرنے پر دس ہزار ریال سے دو لاکھ ریال تک افراد کو جرمانہ ہو سکتا ہے سعودی حبرسان ادارے اس پیے کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے بدھ کو ریاض میں پریس کانفرنس کے موقع پر سوال یہ کیا گیا کہ اگر گروہ میں رہنے کی پابندی کی شرع محدود رہی اور اس میں ہاتر ہوا اضافہ نہ ہوا تو ایسی صورت میں وزارت صحت نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مزید کیا اقدامات کرے گی وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک میں کرونا سے متاثرین کی تعداد ہزاروں میں صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب عوام احتیاطی حفاظتی اقدامات کی پابندی نہ کرے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معلوم ہے کہ سعودی عرب نے پیشگی حفاظتی ٹھوس اقدامات کیے ہیں جن کی پابندی ہی ہمیں ہتناک صورتحال سے بچا سکتی ہے وزارت صحت کے ترجمان نے انتباہ دیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جہاں عالی درجے کی صحت حدمات مہیا ہوں اور صحت انتظامات مسالی درجے کے ہوں حفاظتی تعدابیر کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں باری اداد میں عوام کو متاثر ہونے سے نہیں بچایا جا سکتا کئی ملکوں کے حالات ہمارے سامنے بطور مسال کے موجود ہیں ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر طرح کے امکانات موجود ہیں بعض لوگوں کی لاپروہی اور حفاظتی تعدابیر کی پابندی نہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ وہ خود کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ پورے معاشرے کو مسیبت میں ڈالنے کا بھی باعث بنیں گے کرونا وائرس کی وجہ سے آن لائن سمان کیسے وصول کر سکتے ہیں نیک کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچنے کے لیے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنا زیادہ وقت گروہ میں ہی گزار رہے ہیں اشیاء صرف اور ضروری سمان آن لائن طلب کیا جا رہا ہے اور ہوم ڈلیوری سروس کا رواج بڑا ہوا ہے اس محول میں ایک بڑا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ مقامی شہری اور تاریکین وطن آن لائن طلب کیا گیا سمان کس طرح وصول کریں تاکہ وہ کرونا وائرس سے لگنے سے محفوظ رہیں الاربیا نیٹ کے مطابق سعودی وزارتہ صحت نے آن لائن سمان وصول کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے سب سے پہلے صرف یہ اتمنان کرے کہ وہ ہوم ڈلیوری سمان فراہم کرنے والی کمپنی انفارمیشن ٹکلالوجی اینڈ کمیونکیشن کمیشن کے یہاں ارجسٹرڈ ہے یا نہیں صرف ایسی کمپنی کی سروس حاصل کی جائے جو کمیشن کے یہاں ارجسٹرڈ ہو ہوم ڈلیوری سروس فراہم کرنے والی کمپنی کے اہلکار سے سمان کی وصولی کے وقت کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ رکھا جائے سمان کی قیمت کیش میں دینے کی بجائے آن لائن اداکھ کرنے کی کوشش کی جائے سمان وصول کرنے کے بعد دونوں ہاتھ بہت اچھی طرح سابن اور پانی سے دھوئے جائیں ہاتھ دونے سے پہلے چہرے پر ہاتھ نہ لگایا جائے سمان وصول کرنے کے بعد تھیلوں اور سمان پر لگے پلاسٹک سے فوراں چھٹکارہ حاصل کیا جائے سمان کے اوپری حصے کو اگر ممکن ہو تو سینٹائز بھی کیا جائے سعودی وزارت سہت نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ اگر نیک کرونا وارث سے مطلق ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کا جواب نائن تھری سیون پر رابطہ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ سروس چوبیس گھنٹے مہیا ہے وزارت سہت نے تاقید کی ہے کہ تمام شہری اور تاریکین امومن تنفس کے امراض سے بچنے کا احتمام کریں اور وائرس لگنے سے بچنے کے لیے جو ہدایت وزارت سہت نے جاری کی ہے ان کی سکتی سے پابندی کی جائے فیکٹریوں میں ہر ہفتے لاکھوں کے ماسک تیار ہو رہے ہیں سعودی عرب میں تبیہ ماسک بڑی تعداد میں مجود ہیں اور ان کی قلت نہیں ہوگی سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ایف ڈی اے نے جاری بیان میں شہری اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو اتمنان دلایا ہے کہ ماسک بہت بڑی تعداد میں مجود ہیں پریشان ہونے کی قطن ضرورت نہیں ہے الاربیا نیٹ کے مطابق سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ سعودی فیکٹریاں ہر ہفتے لاکھوں حفاظتی ماسک تیار کر رہی ہیں وزارت سہت کے مطابق سعودی عرب نے سینٹائزر تیار کرنے والی فیکٹیوں کی تعداد بڑھا کر اکرتش کر لی ہے یہ اقدام کرونا وارث کے پھیلاو کو روکنے کے لیے سینٹائزر کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر کیا گیا ہے پوری دنیا میں اس وقت سینٹائزر کی طلب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ جب سے کرونا بہران شروع ہوا ہے تب سے تمام طبی علاق اور کرونا سے بچاؤں میں کام آنے والی عدویات کی برامت موطل کر دی گئی ہے دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور میرا چینل گل فردو نیوز ضرور سبسکائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیگا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فی ایمان اللہ